سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہ سچے وفادار کی بیوی سیدہ ام ذر جلیل القدر صحابی سیدہ ابو ذر غفاری کی بیوی تھی جن کا نام جند بن جنادہ تھا سیدہ ابو ذر کا قبیلہ راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا قبیلہ غفار تھا کبھی یہ قبیلہ لوگوں کا مال لوٹتا اور کبھی ان کی بیویوں کو چھین لیتا عورتوں کو چھین لیتا اب اس قبیلے میں سے یہ نکلے ہیں اور اسلام کو بھول کرتے ہیں تو کبھی یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارا تو محول اچھا نہیں ہمارے گھر والے اچھے نہیں وہ حرام کماتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں میرے والد رشوت لیتے ہیں تو میرے پہ کیا دین کا اثر ہوگا نہیں جو مرضی کوئی کرے آپ کا ایمان آپ کا آپ کا دین آپ کا آپ کو اپنے لئے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کونسا طریقہ اور کیا راہ افتیار کرنے ہیں جندو بن جنادہ ابو زر کا نام ابو زر کا نام جندو بن جنادہ تھا سعی بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدنا ابو زر غفاری کے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کی گئی وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو زر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا پتا چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا آپ سوار ہو کر اس وادی میں جائیں یعنی مکہ میں اور مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کی باتیں سنیں اور پھر میرے پاس آئیں یعنی جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو انہیں خود تجسس ہوا کہ میں بھی معلوم کروں کہ کیا ہے تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ انسان جس چیز میں دلچسپی لیتا ہے جس طرح کہ اس کی نیچر ہوتی ہے اسی قسم کی پھر وہ کوشش کرتا ہے وہ راستے بھی تلاش کر لیتا ہے اسلام کے بارے میں تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا لیکن سب نے اس کی تحقیق نہیں کروائی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیج کر تحقیق کروائی کہ یہ کیا قصہ ہے وہ بھائی مکہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس واپس آ گیا اس نے کہا میں نے اس حسنی کو دیکھا ہے وہ عالی اخلاق کا حکم دیتے ہیں ان کا کلام شائری نہیں ابو ذر نے کہا میں جو چاہتا تھا تو میری تشفی نہیں کر سکے اس نے زیادہ راہ لیا پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور خود مکہ موظمہ پہنچ گیا یعنی جو کچھ وہ جاننا چاہتے تھے وہ ان کو پوری طرح معلومات حاصل نہیں لہٰذا خود چل دئیے وہ سیدھا مسجد حرام میں آیا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا لیکن ابو ذر آپ کو پہچانتا نہ تھا اس نے کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہ کیا اسی ادھیر بن میں رات کا کچھ حصہ گزر گیا پھر وہ زمین پر لیٹ گیا سیدنا علی نے انہیں دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی پردیسی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر چلنے کی دعوت دی تو یہ ان کے پیچھے چل پڑے راستے میں دونوں نے ایک دوسرے سے تعریف نہیں کیا راتیوں ہی بیٹھ گئے صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے اجنبی مہمان کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے یعنی عربوں کی جو خاص خصوصیت ہے ایک خاص خوبی ہے وہ مہمان نوازی اور اس کے لئے صرف جان پہچان ہونا ضروری نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے مسافر جس کو پناہ دینا ان اپنا فرض سمجھتے تھے اس دن بھی عبو ذر غفاری نے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ پھر لیٹ گئے سیدنا علی گزرے تو انہوں نے انہیں زمین پر لیٹا ہوا دیکھا آپ نے خیال کیا کہ اس مہمان کو اپنے منزل نہیں ملی تو انہیں اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گئے اس رات بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے کیا کام ہے تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا سیدنا علی نے عبو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا گھر ٹھہرایا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کس لیے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے یہ آنے کا مقصد بتایا دیتا سیدنا علی نے وعدہ کیا تو ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں یہاں انہیں ملنے آیا ہوں جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے سچ ہے کہ وہ رسول ہے میں ان سے بلنا چاہتا میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب صبح ہوگی تو ہم گھر سے روانہ ہوں گے میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے آنا راستے میں جب آپ کے لئے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں وہاں رک جاؤں گا اور بظاہر یہ تاثر دوں گا جیسے میں پشاپ کر رہا ہوں جب میں وہاں سے چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچھے چلتے آنا پھر میں جس گھر میں داخل ہوں تو تم بھی میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جانا ابو ذر غفاری نے ایسا ہی کیا کیونکہ مکہ والے ایک طرح سے پیرا دے رہے ہوتے تھے کہ کوئی باہر سے آ کر بھی مسلمان نہ ہو مکہ والوں کو تو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے لیکن باہر والوں کے لئے بھی وہ پورے طرح کانشس تھے کہ کئی مسلمانوں کی آبادی بڑھ نہ جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ابو ذر غفاری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا یہ تھی وہ خیر ان کے اندر ان کی فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علیہ وسلم غفاری سے فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں چاہ کر صورتحال سے آگاہ کرو یہ کام اس وقت تک کرنا جب تک میرا حکم آپ کے پاس آئے کہ اب تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے یعنی جب تک دوسری بات نہ پہنچے تم اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہو آپ دیکھئے کہ ہمارا نکتہ نظر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم عالم نہیں بنے اس لئے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے ایک ملاقات میں حضرت ابو ذر بفاری کتنے بڑے عالم بن گئے تھے تو شنید ہاں دنیا کی سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا اور یہی لا الہ الا اللہ آگے پہنچانا تھا کیونکہ خیامت کے دن جب سکیل پر لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا تو سکیل جھک جائے گا ہر چیز سے بھاری ہے یہ کلبہ افضل تریل کرمہ ہے تو ہمیں بھی لوگوں کی ایمان کی فکر ہونی چاہیں اگر ہم بہت لمبی چھوڑی باتیں ان کو نہیں سکھا سکتے تو عقیدہ توحید ان کے اندر راست کر دیں کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر فوت ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اگر اس کے قبیرہ گناہ بھی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور اس کو سزا بھی ملی تو بھی ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا تو یہی نسخہ وہ دے رہے تھے سب کو سیدنا بزر غفاری نے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر کہا اے اللہ کے رسول مجھے قسم او ذات کی جس کے ہاتھ میں مری جان ہے میں ببانگ دخل یعنی اونچی آواز میں بلند آواز میں اپنے اسلام قبول کرنے کا مکہ والوں کے سامنے اعلان کروں گا کیونکہ اس وقت تک ابھی تک لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے اللہ الاعلان اسلام قبول نہیں کرتے تھے خوف کی وجہ سے وہ دارِ ارکم سے نکلے اور مسجدِ حرام میں پہنچے اور وہاں آ کر بلند آواز سے کہا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ لوگو سن لو میں نے اسلام قبول کر لیا جو لوگ وہاں موجود تھے وہی اعلان سن کر تیش میں آگئے غصے میں آگئے انہوں نے سیدنا بزر غفاری کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور بے تہاشہ مارنے لگے ابباس بن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر سیدنا بزر غفاری پر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا اے اکل کے اندھو کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ غفار قبیلے کا شخص ہے جو شام کی طرف جانے والی سڑک پر آباد ہے تمہارا یہ تجارتی راستہ ہے تم سرزمین شام کو تجارتی غرض سے جانے کے لیے اسی راستے سے گزرتے ہو اسی طرح سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا ابوزر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا حالانکہ حضرت عباس تک خود بھی مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کو ان قریش کی مار سے بچایا دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا پھر عباس بن عبد المطلب نے ابوزر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا سیدنا ابوزر غفاری اسلام کی نعمل سے سرپراز ہو کر اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام زر کو جو کچھ محقہ میں ان کے ساتھ بیتی پوری داستان سنائی بیوی نے سنتے ہی بغیر کسی ہچکچاہت کے اسلام قبول کر لی تو یہ ام زر کا واقعہ ہے یہاں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جب اسلام کی بات سنی اور مارپیٹ بھی سنی تو بھی اسلام قبول کر لی یہ ان کی حکمت تھی یہ تھی وزدم یہ تھی اقل بندی حق کو پہچاننا اصل اقل بندی کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے شفقت سیدنا ابو ذر غفاری ظاہر و باطن اور عقیدے کے لحاظ سے خالص پکے سچے مسلمان تھے وہ سچائی کو خفیہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ سچائی کا برملہ اظہار کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ صداقت حق کی ہمجولی ہوتی برملہ اظہار ہی سے حق کو صداقت کا پتہ چلتا ہے صداقت اور حق کو چھپانا مناسب نہیں سیدنا ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امدہ وسیعت کو پلے بان دیا سیدنا ابو ذر غفاری کتاب و سنت کے پیروکار تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ امام خلیفہ اسمال فیہ اور غنیمت کو ذاتی سمجھیں گے یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے میں نے ارس کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تب تو میں اپنی تلوار اپنے کندے پر رکھ لوں گا اور اس سے ماروں گا حتیٰ کہ آپ سے آمیلو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سے متعلق نہ بتاؤں وہ کیا تھی سبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے آمیلو یعنی لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے انسان سبر کرے سیدنا بزر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو یاد رکھا اور اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا لیکن اپنی زبان کو حق بات کہنے سے نہ روکا اور باطل کے ساتھ لڑنے میں زبان پر کوئی قدغن نہ لگائی سیدہ ام زر کا زہد اور تنہائی پر صبر کرنا سیدہ ام زر اور سیدنا بزر غفاری زندگی بھر بقدرِ ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے رہے جب دنیا فانی سکوچ کا وقت قریب آیا تو سیدنا بزر کے لیے موت کے آثار ظاہر ہوئے تو اس وقت وہ ربزہ بستی میں رہائش پذیر تھے یعنی مدینہ سے باہر تھے ایک گاؤں میں تھے ان کی بیوی سیدہ ام زر رونے لگی سیدنا بزر نے اپنی بیوی سے کہا تم کیوں روتی ہیں انہیں نے کہا میں اس لیے روتی ہوں کہ خالی ہاتھ ہوں میرے پاس آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں جسے میں آپ کو کفن پہنا سکتوں یعنی نہ کفنا سکتیوں نہ دفنا سکتیوں بھوگا کیا اکیلی پریشان ہو رہی تھی سیدنا بزر نے فرمایا تم نے رونا نہیں کیونکہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے ہیں لَيَمُوتُنَّ رَجُلُ مِنْكُمْ بِفَلَاتِ مِنَ الْأَرْدِ يَشَدُهُ عَصَابَتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تم میں سے ایک شخص چٹیل میدان میں خوت ہوگا یعنی اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوگا بلکل اکیلے تھے اہلِ ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوگی یعنی یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد ہوگی کہ وہ جا کر ان کے کفن دفن کا انتظام کریں گے یہ مراتی میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ خوت ہوگئے میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا سب کی وفات جماعت اور گروہ میں ہوئی دیکھ لینا میں چٹیل اور بیابان میدان میں مروں گا تم راستے کو دیکھتی رہنا تو وہ منظر ان قریب دیکھ لوگی جو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی مجھے جھٹلایا گیا ام ازر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حاجیوں کی کافلے بھی آنا جانا بند ہو گئے ہیں اہلِ ایمان کی جماعت کہاں سے یہاں پہنچے گی سیدنا اب ازر نے فرمایا دیکھتی رہنا یہ ہو کر رہے گا اہلِ ایمان کی جماعت یہاں پہنچے گی اب ازر کی وفات کے کچھ دیری بعد کچھ لوگ اپنی سوالیوں پر ان کی طرف آتے دکھائی دئیے تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے سیدہ ام ازر سے پوچھا کیا بات ہے آپ افسردہ کیوں ہیں انہوں نے کہا کیا تم ایک مسلمان کو کفن پہنا کر عجر و سواب حاصل کرو گے انہوں نے کہا کون فوت ہوا کس کو کفن پہنانا سیدہ ام ازر نے بتایا کہ اب ازر فوت ہو گئے انہوں نے سیدنا اب ازر غفاری کا نام سنتے ہی کہا ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ سیدنا اب ازر کی طرف بڑھے سیدنا اب ازر غفاری کو ایک انسارین اور جوان نے کفن پہنایا اس کے پاس دو چادریں تھی جنہیں اس کی والدہ نے خود اپنے ہاتھ سے کات کر بنایا تھا ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام ازر سیدنا اب ازر کے لاشے کو وسیعت کے مطابق لے کر ایک راستے پر ٹھہری ہوئی تھی کہ وہاں سے سیدنا عبداللہ بن وسود کا گزر ہوا آپ کے ساتھ کچھ اور اہل ایمان بھی تھے جب انہیں پتا چلا کہ سیدنا اب ازر وفاق پا گئے ہیں اور یہ ان کی میت ہے تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اب ازر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تمشی وحدک و تموت وحدک و تبع سوحدک تم اکیلے چلو گے اور اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد انہوں نے سیدنا اب ازر غفاری کو دفن کر دیا سیدنا اب ازر غفاری اور سیدنا اب ازر پر اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ ساعدہ راز کرے انہوں نے پوری زندگی تقوی اور زہد سے بسر کی اور دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگایا کیا سبق ہے ان کے واقعے میں ایک عورت کا کیا کردار سامنے آتا ہے کیسی خاتون تھی وہ کیا آج ہم میں سے کوئی خاتون اس بات کا تصور کر سکتی کیا وہ شوہر کو جینے بھی دے گی اگر وہ کسی ایسی جگہ پر اسے لے جا کے بسائے جہاں کوئی بھی نہ ہو جی حضرت اب ازر غفاری کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتا ہے جیسے کہ وہ مکہ میں آئے اور وہاں پر دشمنوں کا اور جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہاں پر وہ ان پر پہدا دیتے تھے اور ان کو آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت علی کا ساتھ دیا اور وہ ان کو لے کے ان کی جو خواہش تھی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیا تو اس سے بہتا چلتا ہے کہ حق کی جب انسان تلاش میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے یعنی اصل چیز ہے کہ ہم سچائی کی تلاش ہوں ہم اپنے نیتوں کو ٹھیک کریں ہم اپنے مقاصد کو ٹھیک کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مدد کرے گا اسلام علیکم السادہ یہ بات کتنی بڑی ہے کہ ان نے کہا ہے کہ میں نے کبھی جوت نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کبھی جھٹلایا گیا ہے اسلام علیکم آج کل جو کہتے ہیں کہ انجان لوگوں کو لفٹ نہیں دو اور انجان لوگوں کو گھر میں نہیں بولاؤ تو اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کا طریقہ تو یہ نہیں تھا تو کیا آج کل کے حالات کے حساب سے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے آج کل کے حالات کے مطابق انسان کو احتیاط برتنی چاہیے لیکن پھر بھی بعض اوقات بڑے جہنون لوگ ہوتے ہیں جن سے شرکی توقع نہیں ہوتی اور پھر وہ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے اللہ کے گھر میں لیٹے ہوئے ابھی تک ہمارے گاؤں جہات میں مختلف بستیوں میں اس بات کا رواج رہا ہے کہ لوگ گاؤں کی مسجد میں آکے قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں ان کے لئے گاؤں کے لوگ کھانا مانا بھی دیتے ہیں یا انہیں کو بستر چاہیے یا گھر لے جاتے ہیں یہ رواج آج تک مسلمان علاقوں میں موجود ہے شہروں کے حالات مختلف ہیں لیکن گاؤں مغرم ابھی تک ایسے ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ریسٹوناٹس نہیں ہوتے کوئی کھانے کی جگہ نہیں ہوتی کوئی ہوتیلز نہیں ہوتے کہ جہاں وہ قیام کر سکیں تو لوگ عموماً مساجد میں ہی قیام کرتے ہیں پہلے زمانے میں جب علم کے لئے رہلا ہوتا تھا یعنی سفر کیا جاتا تھا تو جو طالب علم ہوتے تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ بڑے بڑے ہوتلوں میں قیام کریں وہ پھر مساجد میں قیام کرتے ہیں یا کچھ لوگ مسافر خانے بنوا دیتے تھے یا ربات بنوا دیتے تھے اس میں لوگ بڑھرہ کرتے تھے استاذ ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے then when he was asked to go back اور اصلاح کی طرف لوگوں کو بلائیں تو it just reminds me of the event کہ جب وہ magicians جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تو ان کو جب حق کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے وقت submit کر لیا تھا and then they didn't have any time ان کو perhaps کوئی time نہیں ملا نماز پڑھنے کا یا دین کی تعلیم حاصل کر کے اس کے تبلیغ کرنے کا لیکن ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ وہ صبح کو magicians تھے اور رات کو as martyrs مارے یعنی شہادت ان کو ملی تو میں سوچی تھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہت knowledgeable بنائے اور دین کا صحیح knowledge عطا کریں لیکن یہ جو ہم لوگ کا excuse ہے کہ مجھے ابھی اتنا نہیں آتا basically your submission آپ کا اخلاص اور یہ چیزیں زیادہ matter کرتی ہیں اور اگر آپ اخلاص سے ایک بات کسی کو کریں گی تو انشاءاللہ وہ ضرور ان پہ لوگ عمل بھی کریں گے اور اس سے خیر بھی پھیلے گی اور ہم سے تو اتنے کا حسابین ہے جتنا ہمیں آتا ہے جو آتا ہی نہیں اس کا تو نہیں پوچھا جائے گا جو سیکھ لیا ہے اس کو تو آگے شیئر کریں جی پیج نمبر 469 پر ہے کہ سیدہ ام زر اور سیدنا ابو زر غفاری زندگی پر بقدر ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا تو ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بقدر ضرورت استعمال کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو استعمال کی اجازت ہے لیکن بقدر ضرورت اور دوسرا یہ کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے بھی دل میں آ گیا تھا ام زر کہ یہ کفن دفن کا انتظام کیسے ہوگا یہ انسانی کیفیاتیں آ جاتی ہیں لیکن پھر اس کے بعد ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یا ان کی جو کہی بھی باتیں کتنا یقین تھا کہ حضرت ابو زر غفاری کا بھی اور ان کی جو بی بی تھی ان کا بھی کہ یہ چیز سچ ہوگی ہمارا یقین تھوڑا کام ہو جاتا ہے تو یہ یقین مضبوط کرنے کے بھی ضرورت حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقل اور ان کو یقین تھا کہ کوئی جماعت آئے گی اور وہ اس جنگل بیابان میں ان کے لئے کوئی نہ کوئی سامان پیدا ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے واقعی جماعت بھیجی اور وہ ان کا کفن دفن کا انتظام ہونے لیے گا ان اکیلی خاتون کیا کر سکتے ہیں یعنی مکمل یقین ایک توقل ایک بھروسہ اللہ پر اتنا زیادہ اس سے سبق ہمیں ملتا ہے یہاں پر جب ام ازر کو نظر آ رہا ہے کہ ابو ازر غفاری جو ہے وہ وفات یعنی موت جو ہے وہ قدیم ہیں ان کی انہی سے پوچھ رہی ہیں کہ کفن دفن کیسے پیدا ہوگی اگر اتنی بڑی شجاعت والی بات ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ اور ہمارے سامنے اگر کسی کی کوئی ایسی حالت ہونے لگے ہم تو گئے نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تم بالکل ٹھیک ہو اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں نا یعنی موت کو ہم قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں حقیقت پسند نہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے یعنی بیوی کے لئے شوہر کا فوت ہونا ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے ٹھیک ہے وہ فکر مند بھی ہیں پریشان بھی ہیں لیکن جررت ہے کہ ان کی اکیلے ہوتے ہوئے پھر اس چیز کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں جو بات آری ہی نہیں کہ ابو زرغفاری ظاہر اور باتین مقیدے کے لحاظ سے پکے تھے اور برملہ اظہار کرتے تھے کہ اس سے بہتہ ہے کہ صبر کر لو بعض صفحہ ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں یا بعض صفحہ حق کے لئے ہم لڑنے مرنے کوئی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پہ ہیں اور آپ کا اظہار ایسا ہی ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ نے جو دوسرا روح ان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو بتایا اس کو بھی انہوں کوبور کر لیا کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں حق کے لئے کبھی صبر کرنا پڑتا ہے اور کبھی لڑنا بھی پڑتا ہے سیدھر یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے سبانے میں مسلمانوں میں مال و دولت آ چکا تھا فتوحات کی وجہ سے اور باقی بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام کی گھر دولت آ گئی تھی لیکن انہوں نے دینداروں کی کسی بات کو ایکسکیوز نہیں بنایا ہم بہت زیادہ دینداروں کی کسی عمل کو اپنے لئے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ وہ بھی تو دیندار ہے وہ بھی تو ایسے کر رہے ہیں تو ہمارے لئے بھی یہ جائز ہے ان کی اپنی سوچ تھی انہوں نے انڈیپیننٹلی سوچا اور اپنے لئے جو بہتر سمجھا اور ان کی بیوی نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا باقی لوگوں کے مثالیں دیتے نہیں جسا ہم بیوی ہیں مومن باقی بیویوں کے مثالیں دے رہی ہوتی ہیں باقی لوگوں کی کہ وہ تو ایسے نہیں کرتے یا وہ تو ایسے نہیں اس کو کسی اور کے بتائے سے اتنی تسلیح نہیں ہوتی جب تک وہ خود جا کے اس سرچشمے کو جو علم کا ہے اور جو دعویٰ کا ہے اس کو دیکھ نہ لے تو ایک اتنی بیڑی بات ہے ہم لوگ اس طرح کی کوئی کوشش اتنی گرم جوشی سے اور اتنی سچے جذبے سے شاید نہیں کر پاتے جتنی انہوں نے کی بات وہ بہت سچے تھے یہ ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ابو ذر سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پر سایا کیا انتہائی سچے عیسی علیہ السلام جیسی توازو تھی ان کے اندر بہت ہمبل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیسی علیہ السلام کی توازو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لے یعنی جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کتنے ہمبل تھے تو وہ عزت ابو ذر کو دیکھ لے جنت کا سعودہ کرنے والے تھے ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کیا تمہیں ایک تجارت میں رغبت ہے اور تمہارے لئے اس کے بدلے جنت ہو میں نے کہا جی ہاں اور اپنا ہاتھ پھیلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے اس بات پر شت رکھی کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے یعنی اگر جنت چاہتے ہو تو لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے تو انہوں نے کہا جی بلکل میں اس کا وعدہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا نہ ہی اپنا کوڑا مانگو گے اگر وہ تم سے گر جائے بلکہ تم خود اترو گے اور اس سے پکڑو گے یہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کرو گے اگر تم جنت چاہتے ہیں تو جنت کے بدلے انہوں نے یہ شرط بھی قبول کر لی اصل میں کوئی بھی سوال دوسرے کے لئے ایک بوجھ ہوتا ہے جو ہم کسی سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو دوسرے پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے تو ایسے میں انہوں نے یعنی کس طرح کا اخلاق اور کس قسم کا کردار اور کتنا عظیم یعنی ایک معمولی بات نہیں ہے ہمارا شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا جس میں ہم نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا یہ چیز پکڑا دو وہ کر دو وہ کر دو لیکن انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سوڑا کیا تو اس شرف کو قبول کر لیا انتہائی زاہد انسان تھے مترف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے بزر آپ کے پاس کون سا مال ہے انہوں نے فرمایا تھوڑی سی بکریہ ہیں اچھا نون ہیں میں نے عرض کیا میں اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں میں سونا چاندی کے بارےوں پوچھ رہا ہوں انہوں نے فرمایا جو صبح ہوتا ہے وہ شام کو نہیں ہوتا اور جو شام کو ہوتا ہے وہ صبح نہیں ہوتا میں نے عرض کیا اے بزر آپ کو اپنے قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم نہ میں ان سے دنیا مانگتا ہوں اور نہ ہی میں ان سے اللہ کی دین کے متعلق پوچھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے جاملوں یہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ دہر آیا یعنی لوگوں کے زندگیوں میں انٹرپیرنس نہیں یعنی نہ مجھے ان کے مال و دولت سے غرض ہے نہ اس کے بارے میں پوچھتا ہوں اور نہ ان کے دین کے بارے میں پوچھتا ہوں اپنی فکر ہے انتہائی آجزی اختیار کرنے والے تھے معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر کو ربزہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا اس میں دیکھا وہ ایک موٹی چادر اڑھے ہوئے تھے اور ان کے غلام بھی جسم پر اسی طرح کی چادر پہنے ہوئے تھے معرور بن سوید کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا ابو ذر اگر تم وہ چادر لے لیتے اپنے غلام سے جو غلام کے جسم پر ہیں اور اپنی چادر سے ملا لیتے تو تمہارا پورا جوڑا بن جاتا کمیشل بار بن جاتی اور غلام کو اس چادر کے بدلے آپ کو اور کپڑا پہننے کو دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا اس پر ابو ذر نے کہا میں نے ایک شخص کو گالی دی تھی اس کی ماں عجمی تھی میں نے اس کی ماں غیر عربی ہونے کا اسے تانہ دیا تھا کہ تمہاری ماں عرب نہیں ہے اس نے میری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم میں ابھی جاہلیت کی بھو واقع ہے یہ غلام تمہارے بھائی بہن ہے اللہ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے تو جو تمہارے معافق نہ ہو اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو اس کے بعد سے وہ پھر غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ لباس میں ان کی طرف کا پہنتے کیونکہ جب لباس میں بہت فرق ہوتا ہے تو بھی جو غلام ہوتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بڑی حسرتیں ہوتی ہیں ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور وہ دوسروں کے کپڑوں کو دوسروں کے چیزوں کو دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت پر بھی انہوں نے خوب عمل کیا کسرت سے سجدے کرنے والے تھے عرف بن قیس بیان کرتے ہیں میں بیت المقدس میں داخل ہوا وہاں ایک صاحب بکسرت سجدے کر رہے تھے یعنی بہت نماز پڑھ رہے تھے تو اس سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اتنے سجدے کیوں کر رہے ہیں جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے دریافت کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے تاک تعداد میں سلام پی رہا ہے یہ جف میں انہوں نے جواب دیا مجھے پتہ نہیں چلا اللہ عزیز اللہ ہی جانتا ہے پھر انہوں نے کہا کہا مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی پھر وہ رونے لگے کہا مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی پھر رونے لگے مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی پھر رونے لگے اور کہا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس سجدے کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے دریافت کیا اللہ آپ پر رحم کرے آپ ہیں کون انہوں نے جواب دیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہوں احنف بن قیس کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں خود کو بہت کم حیثیت پایا کہ میرا کیا مقام میری کیا جگہ اور یہ ایک حقیقت ہے آپ کہیں بھی ہوں کیسے بھی سوست ہو لیکن جب آپ کسی اور کو اپنے سے زیادہ نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو ضرور آپ کے دل میں خیال آتا ہے میں بہت پیچھے ہوں نیکیوں میں سے پھر خیر جاننے کے بہت حریص تھے ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح آگ سے بجھوں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کرے یعنی عمل میں سے صدقہ کرے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے یہ بھی صدقہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے آجز ہو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے میں نے کہا اگر وہ خود بے ہنر اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوم مظلوم کی مدد کرے میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو کمزور ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا تو تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا یعنی کسی کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں ایسے ضعیف آدمی کی چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروں یعنی انسان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے تو حضرت ابو ذر سوال پر سوال کیوں کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرے کیونکہ ہر انسان ہر کام کرنے پر قادر نہیں ہوتا سب چیزیں نہیں کر سکتا ایسی صورت میں اس کو پھر کچھ اور پتا ہونا چاہیے ایک نیکی نہیں تو دوسری دوسری نہیں تو تیسری تیسری نہیں تو چوتھی اور اگر کچھ کرنے کے قابل نہیں تو پھر تکلیف نہ دو کسی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تڑک ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مال والے تو خوب سواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں البتہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے جو وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم صدقہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں ادا کر کے تم ان لوگوں کے برابر پہنچ سکتے ہو جو تم پر سواب میں بازی لے گئے ہیں اور جو سواب میں تمہارے پیچھے ہیں تمہارے برابر نہیں ہو سکتے سوائے اس شخص کے جو تمہارے جسے عمل کرے انہوں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیس بار اللہ حکبر تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ کہا کرو اور آخر میں جو ایسا کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگر چو سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر تم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو یہ حدیث آپ کو پڑھائی جا چکی یاد ہے کون سے کارڈ نہیں ہے اتری کر الجنہ میں شاوش لوگوں کی پرواہ کیے بغیر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ انجام دینے والے احنب بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک حلقہ میں تھا کہ اب ازر آئے لوگ ان سے دور بھاگنے لگے میں نے ان سے پوچھا لوگ آپ سے کیوں بھاگتے ہیں انہوں نے فرمایا میں انہیں مال جمع کرنے سے روکتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کسی خاص نیکی میں معروف ہوں اور لوگ وہ نہ کر رہے ہوں تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا اب ازر وَأَنَا فِدَاءُك اور میں آپ پر فِداء ہوں اب ازر کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا آپ نے فرمایا اے اب ازر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہوگے تو انہوں نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہوگے اب ازر نے پھر یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دور آیا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہوگے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے اب ازر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بدار ہو چکے تھے پھر آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اسی پر مرا تو جنت میں جائے گا میں نے عرض کیا کہ چاہے اس نے زنا کیا اور چوری کی آپ نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا اور چاہے چوری کی میں نے عرض کیا چاہے زنا کیا اور چاہے چوری کی فرمایا چاہے زنا کیا اور چاہے چوری پھر میں نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا چاہے اس نے ایسا کیا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو ابو ذر بعد میں جب یہ حدیث بیان کرتے تو ساتھ یہ ضرور کہتے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھاتے وقت اس طرح کا کلمہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت پر بھی نظر رکھتے تھے انہی سے روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبحوں تک ایک ہی آیت کے ساتھ رکو اور سجوہ کرتے رہے ان تُعذِبْهُم فَإِنَّهُمْ عَبَادُكْ وَإِنْ تَخْبِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَلْ عَزیزُ الْحَكِيمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر بہت امدگی سے عمل کرنے والے تھے یعنی آپ کی وسیعتوں پر خوب خوب عمل کرنے والے تھے ابو امامہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو غلاموں کے ساتھ تشریف لائیں اور ہم جب سے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں میں اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں دوسرا غلام ابو زر کو دیا اور فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا انہوں نے اسے آزاد کر دیا آپ نے ان سے غلام کے بارے میں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تو پوچھا اس کا کیا بنا وہ کیسا چل رہا ہے انہوں نے کہا آپ نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں تو میں نے آپ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ عز و جلہ کو کونسا کلام زیادہ پسند دیدہ ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند کر رکھا ہے سبحان ربی و بحمدہی سبحان ربی و بحمدہی یعنی تصویح پسند ہے ابو زر کہتے ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا میں نے ارز کیا کونسا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس اور گناہ کی مت ہو میں نے ارز کیا اگر میں یہ نہ کر سکوں آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند کی مدد کرو یا کسی محتاج کے لئے محنت مزدوری کرو میں نے ارز کیا اگر میں کمزور ہوں آپ نے فرمایا شرط سے اپنے آپ کو روکے رکھو کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو اپنی طرف سے تم اسے دیتے ہو یعنی آپ نے فرمایا کہ مدد کرو اگر نہیں تو کوئی مزدوری کر کے کما کے مدد کرو یعنی یہ ایک اسکیوز کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آئی نہیں دینے کو دینے کے لئے کچھ کما لو پھر اسی طرح اب ازر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا آپ ایک گدے پر سوار تھے غروب شمز کا وقت تھا آپ نے فرمایا کیا تو میں معلوم ہے یہ کہاں غروب ہوتا ہے کہاں ڈوبتا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا یہ ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہے وزنی نیکیوں کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے اور فرمایا اے ابو ذر کیا میں تجھے دو خوبیوں سے آگاہ نہ کرو جن کی آدائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہیں انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حسن خلو اور طبیل خاموشی کو لازم پکرو یعنی یہ میزان میں بہت بھاری ہوگی قسم او ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی عمل اس جیسا نہیں کیا یہ اچھی اخلاق سے زیادہ اور خاموش رہنے سے زیادہ پھر بہترین کلام کے بارے میں آپ نے خبر دی جنت کے خزانے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ذر کی روایت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین باتوں کی وسیعت کی تھی نمبر ایک بات سنو اور اطاعت کرو اگر سے کٹے ہوئے آزا والے غلام حکمران کی ہو یعنی غلام بھی حکمران ہو نہ کٹا غلام ہو اس کی بھی تم اطاعت کرو بات مانو نمبر دو جب سالم بناو تو پانی بڑھا لیا کرو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھیلے طریقے سے ان تک بھی پہنچاؤ یعنی کھانا پینا شیئر کرو نمبر تین نماز کو مقرر وقت پر ادا کیا کرو اور جب تم امام کو نماز پڑھ کر فارغ دیکھو تو تم اپنی نماز بچا حی چکے ہوگئے ورنہ وہ نفلی نماز ہو جائے گی اور جب تم امام کو نماز پڑھ کر فارغ دیکھو تو تم اپنی نماز بچا حی چکے ہوگئے اور وسیعت آپ نے ان کو کی تھی کہ کسی یتیم کے مال کا سرپرست نہ بننا کوئی رسپانسیبیلیٹی نہ لینا نہ دو آدمیوں پر کبھی امیر بننا تم لیڈر نہیں بنو کبھی بھی کوئی لیڈرشپ کا رول ادا نہیں کرنا اب حضر کہتے ہیں میرے محبوب نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی جنہیں انشاءاللہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا نمبر ایک آپ نے مجھے چاشت کی نماز پڑھنے کی وسیعت کی چاشت کی نماز جو سارے جسم کے آزار کا کفارہ ہوتا ہے یعنی رات کے وقت اور ہر مہینے تین روزے رکھنا کہ یہ کبھی بھی یہ تینوں چیزیں نہیں چھوڑتے تھے اب حضر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اب حضر میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کو مار دیں گے یعنی ان کا وقت ختم کر دیں گے ڈیلے کریں گے تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو ان کے ساتھ ادا کی گئی نماز نفل ہو جائے گی ورنہ تم نے اپنی نماز کو بچا ہی دی تو یہ تھا زیادہ اب حضر اب کوئی کچھ کہنا چاہے السلام علیکم 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 and all the time that he got to spend with the Prophet ﷺ it reminds me of the beginning of his story when he went to go find the Prophet ﷺ he didn't get to meet him until after the third day so it just reminds me of the patience that he had even when he went to go seek knowledge he had patience he didn't just go and then leave the first day because he didn't acquire anything he waited for it and then Allah helped him okay سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعیم السلام علیکم سبحانک اللہ و برکاتہ موسیقی